السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں لینڈ کی ایکو سسٹم اس میں جو تھرڈ ایکو سسٹم ہیں جو پاکستان میں پائے جاتا ہے پاکستان میں پائے جاتا ہے گراس لینڈ ایکو سسٹم ٹھیک ہے پاکستان میں گراس لینڈ ایکو سسٹم کہاں کہاں پائے جاتے ہیں گلکت کشمیر وزیرستان لوڈ چترال اور نورت کلاک ان علاقوں میں گراس لینڈ ایکو سسٹم پائے جاتے ہیں اب آپ کو اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے گراس لینڈ ایکو سسٹم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ویجیٹیشن وہ ہے میجورٹی میں وہ کیا ہوتی ہے گراسیز ہوتی ہیں اور دنیا میں ورلڈ وائٹ جو گراس سسٹم گراس لینڈ کہاں پائے جاتے ہیں یوریشن کنٹیننٹ یوریشن جو کنٹیننٹ کہا جاتا ہے لفظ یہ یورپ اور اسیا کو جو ملا کے حصے کو یوریشن کنٹریز کہہ دیا جاتا ہے اب گراس لینڈ کی دو انہوں نے ٹائس بتائی ہوئی ہیں دیپینڈنگ اپون کہ گراس لینڈ میں ووڈی پلانٹس یا ٹریز ہوتے ہیں یا بلکل نہیں ہوتے اگر تو ووڈی ٹریز بلکل نہیں ہوتے صرف ہوتی ہیں گراسید ہوتی ہیں ہاپس ہوتی ہیں اور شرابس ہوتی ہیں تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ پرائیریز ہیں دنیا میں یہ پائیدہ تھی سا اور جو دنیا میں ان کا ریجن ہے وہ یہاں کنت سا آنا ہیں آپ اس کے لیے تھے پرائیریز ہوتے ہیں سا دنیا میں جو تم پرائیییٹ کلائییٹ T wartenے ما ہے dessas کہ ہوتی ہیں جن کے بہت کنت سیزون یا جو ہیں اس کے اندر بہت فاہتے ہیں اس میں اس کے لیے ہم تیمپریٹیٹ میرے پلانٹس ووڑی ریجیر کردہ lieس اس میں بلکل پلانٹس کو گروہ کرنے کے لیے اتنا وارٹر سپلائی نہیں ملتا تو صرف کیا ہوتی ہے گراسیز ہوتی ہیں ہبس ہوتی ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے پاک دنیا میں یہ جو پرائیریز ہیں وہ کہاں کہاں پائی جاتی ہیں نورت امریکہ میں اور پمپانس آف ارجنٹینہ میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہے گراس لینڈ کی ان کو ہم کہتے ہیں سوانہ ان کے اندر جو ہے نا ٹریز بھی موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دور دور ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بلکل میجارٹی میجارٹی جو ہے گراسیس کی ہوں گی اور اپس کinars کھی یہ تبھی یہ گراس لینڈ tert ہوں گے اور ٹریز ہوتے ہیں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ریور ہوتا ہے ریور کی سائیڈ میں ٹریز ہوں گے یا دور دور جو ہے کافی دور دور ٹریز ہوتے ہیں اور جو ہے نا ان کی کلائیمیٹ ہوتی ہے ٹروپیکل کلائیمیٹ ہوتی ہے پروپیکل کلائمیٹ ایسی ہوتی ہے جس کے اندر گرمیوں اور سردیوں کے تیمپریچر میں کوئی خواہ دفرنس نہیں ہوتا سالہ سال تقریباً تیمپریچر ایک جیسا رہتا ہے اور گرم مرتوب جس کو ہم کہتے ہیں جیسے کراچی کا تیمپریچر ہے کہ نہ بہت تھنڈ ہوتی ہے نہ بہت گرمی ہوتی ہے سالہ سال میں اور رین جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس میں ہمیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے اب رین فال اگر ہم ایوریج چارے گراس لینڈ کی بات کریں تو رین فال جو ہے اس میں کیسی ہوتی ہے کہ ان کو اکثر سال میں ڈراؤٹ فیس کرنا پڑتا ہے سیوئر ڈراؤٹ سیوئر ڈراؤٹ کا مطلب ہے جب پانی بارش بلکل بھی نہیں ہوتی اور زیادہ تر جو زمام جو گراس لینڈ ہیں اس میں رین فال جو ایوریج رین فال ہے اینوال سال آنا وہ 250 سے کم سے کم اور زیادہ زیادہ 750 ملی میٹر ہوتی ہے ہم نے ابھی پڑھا تھا جب کونی فال چیز تھے ان میں 750 سے لیکن 1500 تک تو اس کی جو ہے فورس سے کم ایدھر رین ہوتی ہے اور جو کچھ اور ریجن ہے جیسے سب ٹرپیکل جہاں پہ رین بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ اکثر پہنچ جاتی ہے 1500 ملی میٹر تک کبھی کبھا زیادہ تر نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے سال میں اگر کبھی باری زیادہ ہو گئی اب یہ جو ریجن ہے جس کو ہم گراس لینڈ کہتے ہیں اگر ہم دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو اکویٹر کے اوپر ڈیزرٹ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور ادھر کونی فرس پلانٹس ہیں ٹھیک ہے اور کونی فرس پلانٹس اور ڈیزرٹ کے درمیان میں جو ہے نا گراس لینڈ یہ ڈیزرٹ ہیں ادھر ہوتے ہیں جہاں پہ سیدھی سن کی شوائیں بہت زیادہ پڑھتی ہیں اکویٹر پہ ٹھیک ہے تو یہ جو لائن ہے یہ ہے کونی فرس کی اور اس سے آگے جو تھے نا وہ ٹیاغہ جو تھے ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھے تھے اور جو ہے نا گراس لینڈ جو ہے وہ کس میں ڈیزرٹ اور رین کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ان کی رین جو ہے ڈیزرٹ کی رین میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ ٹو ففٹی سے بھی کم ہوتی ہے اور جو فورس تھی ان کی سیون ففٹی سے زیادہ تو یہ کہاں میڈ وی ہے بیٹوین ڈیزرٹ اور جو کونی فرس پریز ان کی درمیان میں ان کا ہے اچھا اور اس کے بعد جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پریز جو ہے اگر ہوتے بھی ہیں تو ریور کی کنارے پر ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا دو چیزیں جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ٹھیک ہے فائر اینڈ وارٹر ٹھیک ہے اگر فائر لگ جائے گی تو ٹریز بلکل ختم ہو جائیں گے اور کونسی ویجیٹیشن رہ جائے گی جو گراسیز ہوں گی اور اگر وارٹر زیادہ مل جائے گا تب کیا ہوگا ٹریز کو زیادہ ٹائم مل جائے گا تو مطلب زیادہ نارشمنٹ ہو سکتے ہیں تو ٹریز کے نمبر بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے تو دو فیکٹرز ہیں وارٹر اینڈ فائر یہ دونوں کیا کرتے ہیں یہ کمپیٹیشن کراتے ہیں بیٹوین گراسیز اینڈ ٹریز وارٹر ہوگا تو نمبر آف ٹریز بھار جائیں گے اور وہ گراس لینڈ سے کس میں کنورٹ ہو جائے گا فورس میں اور اگر فائر لگ جائے گی تو جو فورس ہیں وہ کس میں کنورٹ ہو جائیں گے گراس لینڈ میں کیونکہ اس میں آگ سے جو ہے نا جو گراسیز ہے نا وہ آگ کے اثرات سے جلدی جو ہے گروہ کر جاتی ہیں بانیس پر ٹریز کے تو ٹریز کے اوپر اگر آگ لگے تو ان کے جلدی وہ گروہ نہیں کر پا سکتے اس کے افریکٹ زیادہ ہوتے ہیں اب پلانٹ لائف اب کیسے پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اب نام سے ظاہر ہے گراس لینڈ ہے تو اس میں کون سے ہوں گی سپیشیز گرامینائٹس ٹھیک ہے گرامینائٹس کا مطلب ہے جو گراسیز ہوتے ہیں یا گراس لائک پلانٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے گراس لائک پلانٹس میں حبز آ جاتے ہیں پلانٹس کہتے ہیں اس کے علاوہ سرٹن فاربس ہیں فاربس کہا سویتے ہیں ایسے پلانٹس ہوتے ہیں یا شربز ہوتے ہیں جو کہ ووڈ تو ان کے اندر نہیں ہوتا لیکن جو عام اہم طور پر گارڈنس میں سارے فلار پلانٹس لگاتے ہیں وہ فاربس میں آ جاتے ہیں ان کی کس کس میں جاتے ہیں فاربس میں جیسے کمپوزیٹس کمپوزیٹس کے آتے ہیں یہ جو سن فلار ہے یہ کمپوزیٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے لگیومی جو کہ پی پلانٹس یہ بھی کیسے ہوتے ہیں فاربس میں آتے ہیں کہ ہوتے یہ حبز ہیں لیکن فلاری فاربس ہم کہتے ہیں جو ہرپیشیس پلانٹس ہوتے ہیں لیکن ان کے پر فلار بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ ادر سپیشیز ہرپیشیس پلانٹس کی کچھ تو بتا دی جسے کمپوزیٹس ہیں لگیومز ہیں یہ فاربس میں آتے ہیں اور ادر ہرپیشیس پلانٹس سارے گراسیس کے ساتھ ایریا میں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں لیرنگ ہوتی ہے لیرنگ سے کیا مراد ہوتے ہیں کہ گراسز جائے ہیں یا ان کی ڈیفرنٹ گراسز ہوتی ہیں مختلف قسم کی گراسز ہوتی ہیں کچھ گراسز ہوتی ہیں جو انچی ہوں گی ٹھیک ہے تو اس سے فسٹلیئر بن جائے گی ٹھیک ہے پھر اس سے کم ہوں گی گراس کی لیرنگ جو گراس لینڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں گراسیز کی لیئرنگ ہوتی ہے لیئرنگ سے مراد یہ کہ مختلف جو لینڈ کی گراسیز موجود ہوتی ہیں جو کہ لیئرز بنا دیتے ہیں سب سے پہلی جو لیئر ہوتی ہے اس میں ٹال گراسیز ہوتی ہیں جو کہ لمبی گراسیز ہوتی ہیں اور وہ کونسی ہوتی ہیں جو کہ انڈرپیجن پینیسکم انڈرپوگن اور پینیسکم یہ جو ہے ٹال گراسیز کی اگزامپل ہونے بتائے ہوئے ان کے جنریک نیم بتائے ہوئے یہ جو ہے ٹال گراسیز ہوتی ہیں فرسٹ لے بناتی ہیں پھر میڈ ہائی گراسیز ہیں جس میں سٹائپا سٹائپا سپوروبولس آ جاتی ہیں میڈ ہائی گراسیز ہیں جو کہ سیکنڈ لے بناتی ہیں تھرڈ لے جو ہے وہ کون بناتے ہیں جو شارڈ گراسیز ہیں فرپس جو میں نے بتائے تھا آپ کو ہرپس بغیرہ ہوتی ہیں اور کچھ وارفیر سپیشیز ہوتی ہیں جیسے کہ پوہاں برومبس اور موسز اینڈ لائیکنز جو موسز اور لائیکنز کے بارے بے آپ نے پڑھا ہوئے لائیکنز جو ہیں فنگس اور جو الگی کا مجموع ہوتے ہیں موسز جو ہیں لور پلانٹس ہوتے ہیں یہ سب جو ہے وہ کیا بناتی ہیں کٹیگری جو تھرڈ لیئر بناتی ہیں اس کے بعد اس کی سوائل کنڈیشنز کیسی ہوتی ہیں آپ کو پہلے ہی بتائے کہ اس میں کیونکہ پریسپٹیشن سے مراد جب ہم بائیو پڑھے ہوتے ہیں ایکو سیسٹم جہاں پر پریسپٹیشن کا آجاتا ہے اس کا مطلب ہے رین فال رین کی بات ہو رہی ہے جب آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں تو پریسپٹیشن سے مراد پریسپٹیشن جو ہے کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو آئی میں موسٹر کم ہوتا ہے اور اس میں جو آئی میں ہوتی banc کچھ ماسٹر ہوتا ہے جہاں پر روٹس ہوتی ہیں گراسیز کی جو ڈیپر لیئر ہوتی ہے اس میں بلکل بھی نہیں ہوتا ماسٹر ایک وجہ یہ ہے کہ گراس لینڈ میں ماسٹر اس لیے بھی کھم ہوتا ہے کہ اس میں زمین میں سالنیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ سالٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے واتر جو ہے وہ اس میں ایم پرمیابل ہو جاتا ہے اب اس کی ڈومیننٹ پلانٹس اینیمل لائف کیوں سے ڈومیننٹ سپیشیز جو ہیں اس میں ہر بھی وورس ہیں ظاہر ہے کہ جو کہ گراسیز کو ایٹ کرتے ہیں اس میں ان وٹی بریٹس بھی شامل ہیں اور کچھ وٹی بریٹس بھی ہیں ان وٹی بریٹس میں انسیکٹس ہیں گراس ہوتپرز ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جو ادھر ہیں نا وٹی بریٹس ہر بھی وورس ان کے ساتھ یہ کمپیٹ کرتے ہیں یہ کون فوڈ زیادہ لے گا اور جو پریڈیٹرز ہیں اس میں ریپٹائز ایم فیبیس این میملز ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے